اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کا مٹن کورما کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو اسے ضرور ٹرائے کریں میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں انگریڈنٹ دیئے ہیں وہاں آپ چیک کر لیجئے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کا مسالہ ریڈی کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ہاف کپ مونگ پھلی لی ہے اسے اچھی طرح سے ڈرائے روست کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے تو اس کی چھلکی رکال کر رکھ لیں گے اب اس میں ایک واتی سوکھا کھوپرا کٹ کر کے ڈالیں گے میڈیوم فلیم پر 2 سے 3 منٹ تک اسے بھی اچھی طرح سے روست کریں گے اب اس کے اندر 8 سے 10 کاجو دالیں گے 1 ٹی سپون خشکش میڈیوم فلیم پر 2 منٹ تک اسے بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے ان سب کو روست کر کے ایک بال میں نکالتے رہیں گے اب اسی پین میں 2 ٹیبل اسپون آئل گرم کریں گے اور 3 میڈیوم سائز کی پیاس کو کٹ کر کے ڈالیں گے گیس کی فلیم فاسٹ رکھ کر اس کا کلر چینج ہونے تک ہمیں اسے فرائے کرنا ہے تو دیکھئے پیاس کا کلر ہلکا براون ہو چکا ہے یہاں پر ہم گیس کی فلیم بند کر دیں گے اور اسے بھی نکال لیں گے تو یہاں پر ساری چیزیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں اب مکسر گرائنڈر میں ساری چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے پیچھتے وقت ہم اس میں آدھا گلاس پانی بھی ڈالیں گے اب یہاں پر میں نے 4 میڈیوم سائز کی آلو کو فرائے کر لیا ہے اگر آپ کو کم آلو ڈالنے ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں یا اس کی فلیم فاسٹ رکھ کر اسے اچھی طرح سے فرائے کر کے اسے بھی نکال لیں گے اب کوکر میں ہاف کپ آئل کرم کر لیں گے یہاں پر میں نے آلو فرائے کیا وہ ہی آلو ڈیوز کیا ہے اب اس میں 2 ٹیبل اسپونڈ آدھا گلاسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور ایک منٹ تک فاسٹ فلیم پر اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے اب اس میں ہم نے جو مسالہ پیساتا وہ سارا ڈال دیں گے اب یہاں پر میں نے گیس کی فلیم بلکل سلو کر لی ہے کیونکہ اس کا مسالہ بہت زیادہ اڑتا ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون لال میچ پاوڈر اور 1 ٹی سپون نمک ڈال کر ان سب کو اچھی طرح سے 2 منٹ تک میڈیم فلیم کر کے بھون لیں گے اس کا مسالہ بہت اڑتا ہے اسی لیے اسے ٹھک کر میڈیم فلیم پر 5 سے 7 منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے بیچ بیچ میں اسے ہلاتے بھی رہیں گے تو دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس میں سو آئل بھی چھوٹ رہا ہے اب اس میں 400 گرام دہی کو اچھی طرح سے پھیٹ کر دالیں گے دہی بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے اب اس میں 1 کلو مٹن دالیں گے مٹن بون والا ہونا چاہیے گیس کی فلیم فاسٹ رکھ کریں سب کو ایک منٹ تک اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب کوکر کا ڈھکن لگا کر 3 سٹی لے لیں گے تو یہاں پر گوش بھی گل چکا ہے دیکھیں کتنی ساری طریعہ آئی ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں ہم نے جتنے بھی آلو فرائے کیے تھے وہ ڈالیں گے ایک مٹھی بھر کر ہرا دھنیاں ایک مٹھی بھر کر پودینہ چار سے پانچ ہری میچیوں کو چیر کر ڈالیں گے ون ڈیبل سپون نیمبو کراس اور ون فوتھ ٹی سپون گرام مسالہ پاورڈر ڈال کر ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور گیس کی فلیم فاسٹ کر اس سے بوائل آنے دیں گے مسالہ بہت ٹھیک لگ رہا ہے اسی لیے اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نمک چیک کر لیجئے اور کم ہو تو اسے ڈال دیجئے اب گیس کی فلیم سلو کر لیں گے اور دس منٹ تک اسے سلو فلیم پر پکنے دیں گے تو ماشاءاللہ سے کورما ریڈی ہو گیا ہے گیس کی فلیم بند کر دیں گے مسالوں کی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی کچھ بہا رہی ہے تو اسے آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے میں نے اسے تھوڑا پتلا ہی رکھا ہے کیونکہ رکھنے کے بعد یہ تھوڑی اور ٹھیک ہو جاتی ہے تو اسے آپ زیرا رائس یا نان کے ساتھ سرب کیجئے یا پھر بگارے رائس کے ساتھ یہ سبھی کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو اس مزیدار ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی کھیر کے ساتھ چار ڈیفرنٹ ٹائپس کی پوری کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جسے بنا کر آپ کے دسترخان کی رونک اور بھی بڑھ جائے گی تو اس ٹیسٹی ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں انگریڈنس دیئے ہیں وہاں آپ چیک کر لیجئے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کھیر بنائیں گے تو یہاں پر میں نے ڈیلی بنانے والے آدھا کپ چاول کو اچھی طرح سے دھوک کر ایک گھنٹے کیلئے بھیگنے کیلئے رکھ دیا تھا ان چاولوں کو مکسر گرائنڈر میں بارک پیس کر ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اور آدھا گھنٹہ پہلے ٹو ٹیبل سپن سابودانا کو بھی دھو کر دھگنے کیلئے رکھ دیا تھا جس سے یہ سائز میں ڈبل ہو چکے ہیں اور سو گرام ماوہ لیں گے اگر آپ کے پاس ماوہ نہیں ہے تو آپ کپ ملک میڈ یا فریش پریم بھی دال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک لیٹر دودھ کو گرم کرنے کیلئے رکھ دیا ہے دودھ میں نے لو فیٹ ہی لیا ہے دودھ بائل ہونے سے پہلے ہی وان فورتھ ٹیسپون اس میں الائچی پاورڈر ڈالیں گے تاکہ جب یہ دودھ بائل ہوگا تو اس میں بہت ہی اچھی الائچی کی خوشبو بھی آئے گی تو گیس کی فلیم فاسٹ رکھ کر ہی اسے بائل آنے دیں گے تو دودھ کو اچھی طرح سے بائل آ چکا ہے اب یہاں پر گیس کی فلیم بند کر دیں گے اور ہم نے جو چاول گرائن کیا تھا اسے ڈالیں گے جیسے ہی ہم گرم دودھ میں چاولوں کو ڈالتے ہیں تو اس میں لمس پڑھنے کا ڈر ہوتا ہے اس لئے گیس کی فلیم بند کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب چاول اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو گیس کی فلیم آن کریں گے اور میڈیم فلیم پر پانچ منٹ تک اسے یوں ہی پکاتے رہیں گے پانچ سے سات منٹ میں یہ چاول اچھی طرح سے پک جائیں گے تو چاول یہاں پر بائل ہو چکے ہیں اب اس میں ہم نے جو سابودانہ بھگایا تھا اسے پورا ڈال دیں گے 1500 گرام شکر ڈالیں گے اگر آپ ماوا کی جگہ ملک میں ڈال رہے ہیں تو شکر کی کونٹیٹی کم کر دیجئے گا اب ماوا ڈالیں گے اور میڈیم فلیم رکھ کر ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاولوں کو شکر ڈالنے سے پہلے ہی دودھ میں مکس کر لیجئے گا جس کی وجہ سے چاول جلدی پک جائیں گے اگر ہم شکر پہلے ہی ڈال دیں گے تو چاول پکنے میں تھوڑے ٹائم لگی گا اسی لئے اس بات کا ضرور دھیان رکھئے گا تو میڈیم فلیم پر دو سے تین منٹ تک اسے اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے اب اس میں باریک کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ سٹالیں گے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو آپ کو ڈرائی فروٹ سٹال سکتے ہیں تو ما شا اللہ سے خیر ریڈی ہو گئی ہے اب گیاز کی فلیم بند کر دیں گے یہاں پر ہم پوریوں والی خیر بنا رہے ہیں اسی لئے خیر کو تھوڑا پتلا ہی رکھئے گا گارنشنگ کے لئے اس پر تھوڑے سے ڈرائی فروٹ سٹال کر کے ڈالیں گے تو خیر تو ریڈی ہو چکی ہے اب پوری کی طرف چلتے ہیں تو پوری بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں ڈو بنا کر ریڈی کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا کلو میدہ لیا ہے اس میں ہاف تی سپون نمک ڈالیں گے اور 3 ڈیبل اسپون گھی ڈال کارین سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گھی کو ہمیں آٹے میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس طرح آٹے میں گھی مکس کرنے سے پوری خستہ بنتی ہے یعنی کرسپی بنیں گے تو پوری بنانے کیلئے اس سٹیپ کو ضرور دھیان رکھئے گا کہ اسے ہمیں گھی میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب نیم گرم پانی یا دودھ ڈال کاری سے اچھی طرح سے گن لیں گے ہمیں اس کا ڈو تھوڑا ہارڈ رکھنا ہے یعنی ہم جو روٹی بناتے ہیں اس ڈو سے تھوڑا ہارڈ ہی رکھیں گے تو ڈو ریڈی ہو گیا ہے اب اسے ڈھک کر 20 منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے پوری بنانے کیلئے اسے ریسٹ دینا بہت ہی ضروری ہے تو اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھئے اب پوریوں کیلئے فلنگ ریڈی کریں گے تو ایک سکھے کھوپرے کی واتی کو اچھی طرح سے گریٹ کر لیں گے اور گیس کی فلیم سلو رکھ کر ایک سے دو منٹ تک اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے اس طرح چیزوں کو بھوننے سے پوریوں کی شیلف لائف اور بڑھ جائے گی یعنی ہم اسے سٹور کر کے آرام سکھا سکتے ہیں تو اس کا کلہ ہلکا سا چینج ہو چکا ہے اب اسے ایک بول میں نکال لیں گے اب 3 ٹیبل اسپون روا ڈالیں گے اسے بھی دو منٹ تک سلو فلیم پر بھون لیں گے تو روے کا کلہ ہلکا سا چینج ہو چکا ہے اب اسے سیم بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اب ڈرائی فروٹس کو بھی اسی طرح سے بھون لیں گے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس ہو ہوا آپ وہ ہی ڈالیں اسے بھی 1 منٹ تک سلو فلیم پر بھون لیں گے اور پھر سیم بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اب 1 ٹیبل اسپون خش خش ڈالیں گے ایک منٹ تک سلو فلیم پر اسے بھی بھون لیں گے اور سیم بول میں اسے بھی ٹرانسفر کر لیں گے جب ساری چیزیں تھنڈی ہو جائے تو اس میں 4 ٹیبل سپن شکر دالیں گے اور 1 فورت فیلن الائچی پاورڈر دال کر ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں گے تو ایک فیلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب دوسری فیلنگ ماوا کی ریڈی کریں گے تو یہاں پر میں نے 100 گرام ماوا لیا ہے اس میں 2 ٹیبل سپن شکر دالیں گے 1 فورت فیلن الائچی پاورڈر اور 3 ٹیبل سپن رائپ روڈز دالیں گے ان سب کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو پوری کی سیکنڈ سٹپنگ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب پوریوں میں لیڈ بنانے والا ایک پیسٹ بنائیں گے تو بول میں دو بڑے چمچ کون فلار کے دالیں گے اور سیم کونٹیٹی میں دو بڑے چمچ گھی دالیں گے یعنی گھی اور کونٹ فلار کی کونٹیٹی سیم ہونی چاہیے اب ایک چھوٹا چمچ بیکنگ پاورڈر دالیں گے اگر آپ کے پاس بیکنگ پاورڈر نہ ہو تو 1 فی سپن بیکنگ سوڈا بھی دال سکتے ہیں ان سب کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اسی طرح کا تھک پیسٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا پیسٹ تھوڑا پتلا ہو جائے تو 1 ٹیبل اسپون کون فلار اس میں اور مکس کر لیجئے تو ڈو کو بھی آدھے گھنٹے کے اوپر کا ریسٹ مل چکا ہے ڈو کے اوپر تھوڑا سکھاٹا لگائیں گے اور اس کے تین پارٹ کر لیں گے اب ڈو کا ایک پیس لے لیں گے اور پانچ اکوال شیپ کے پیڑے بنا لیں گے اب ان پانچوں پیڑوں کی ہمیں روٹی بنا لینی ہے تو سکھا اٹھا لگا کر پانچ روٹیاں ہم بیل کر رکھ لیں گے اسی طرح سیم سائز کی ساری روٹیاں بیل لینی ہے تو پانچوں روٹیوں کو میں نے بیل لیا ہے اب ہم نے جو گھی اور کون فلار کا پیسٹ بنایا تھا اسے روٹی پر اچھی طرح سے سپریٹ کریں گے اب اس پر تھوڑا سی سکھا اٹھا چھڑکیں گے اب اس پر دوسری روٹی رکھیں گے اور اس پر بھی پیسٹ لگائیں گے اسی طرح پانچوں روٹی کو ہمیں پیسٹ لگا کر ایک کے اوپر ایک رکھ دینا ہے اب لاسٹ والی روٹی کو اسی طرح سکھا اٹھا لگا کر کور کر لیں گے اب سکھا اٹھا لگا کر بلکل ہلکے ہاتھ سے اسے بیلتے رہیں گے تاکہ جتنے بھی ہم نے روٹیاں اس پر رکھی ہیں وہ ایک دوسرے کو چپکے نہیں تو بلکل آرام سے سکھا اٹھا لگا لگا کر ہمیں اسے بیل لینا ہے ساری روٹیوں کو بلنے کے بعد اس پر بھی پیسٹ لگائیں گے اس طرح پیسٹ لگانے سے اس میں بہت زیادہ لہر بنیں گے پیسٹ لگانے کے بعد اس پر تھوڑا سکھا اٹھا چھڑکیں گے اور بلکل ہلکے ہاتھ سے اسے نیچے سے فول کرتے ہوئے جائیں گے فول کرتے وقت ہمیں دونوں سائٹ سے ایک وال ہی رکھنا ہے جس سے اس کا شیپ بھی ایک وال آئے بس ایک بار رول کرنے کے بعد اسے رول کرتے ہوئے لمبا نہیں کرنا ہے سائٹ سے بھی اسی طرح پریس کرتے ہوئے اسے ایک وال سائز دیں گے اب اسے نائف سے کٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے ایک وال شیپ دیں گے یعنی کٹنے میں ہمیں آسانی ہو جائیں اور ہمیں ایک ہی کانٹیٹی کی ملے اب اسے نائف سے اسی طرح آہستہ آہستہ کٹ کرتے جائیں گے اسی طرح نائف سے ہلکے ہاتھ سے اسے کٹ کر دیں گے جس سے اس کا شیپ بھی خراب نہیں ہوگا تو کٹ کرنے کی بعد ٹوٹل سات پیس بنے ہیں اب انہیں دو سے میں تین شیپ کی پوریاں بتاؤں گی تو تین میں نے الگ رکھ دیا ہے اور چار الگ تو جو میں نے چار دو رکھے ہیں اسے پھر سے بیچ سے کٹ کر لیں گے یعنی اس کے ٹوٹل آٹھ پیس کر لیں گے یاد رکھیں کہ ہمیں اسے بلکل ہلکے ہاتھ سے کٹ کرنا ہے تاکہ اس کا شیپ بلکل بھی خراب نہ ہو تو اب اس کے آٹھ پیس ہو چکے ہیں تو چار پیس کو ہم اس طرح ہلکے ہاتھ سے لمبا شیپ دیں گے اور چار کو یہیں گول رکھیں گے اب جس ڈو کو ہم نے لمبا شیپ دیا تھا اس پر تھوڑا سکھاٹا لگا کر ہاتھ سے پریس کریں گے اور بیلن لے کے اسی طرح لمبے شیپ میں اسے ایک رول کر لیں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے اسے بیلن سے بیلیں گے اور اس کا سائز بھی یوں ہی تھک سا رہے گا تو اسی طرح چاروں پوریوں کو بیل کر رکھ لیں گے تو چاروں پوریاں بیل چکی ہیں اب اسے پلیٹ میں رکھ لیں گے اب جو گول شیپ رکھاتا ہمیں اسے گول شیپ ہی دینا ہے تو سکھاٹا لگا کر اسے بھی بلکل ہلکے ہاتھ سے بیل لیں گے اس پوری کو بھی ہمیں زیادہ نہیں بیل کر پتلا کرنا ہے یعنی ٹھیک ہی رکھنا ہے بیلنے کے بعد دیکھیں اسی طرح سے اس کے لیئر دکھنے چاہیے تو ہی پرائے کرنے کے بعد اس میں لیئر بنے گی تو چاروں پوریوں کو اسی طرح بیل کر رکھ لیں گے اب اسے بھی پلیٹ میں رکھ لیں گے اب جو تین دو ہم نے رکھے تھے اسے ہاتھ سے پریس کریں گے تھوڑا سوکھا آٹھا لگائیں گے اسے بھی پوری کی شیپ میں ہلکے ہاتھ سے بیلیں گے بس ہمیں اس میں اتنا دھیان رکھنا ہے کہ سائٹ سے ہمیں اسے پتلا رکھنا ہے اور بیٹ سے تھوڑا موٹا کیونکہ ہم اس میں سٹفنگ کرنے والے ہیں اسی لیے سائٹ سے اسے تھوڑا پتلا بھیلیں گے اب اس پوری کو ہم ماوہ سے سٹفنگ کریں گے تو ماوہ کو بھی ہلکے ہاتھ سے ایک گول شیپ دے دیں گے اور اسے پوری پر رکھ دیں گے اور اسے راؤن شیپ میں فولڈ کر دیں گے جس طرح ہم آلو پر آٹے کی سٹفنگ کرتے ہیں سیم اسی طرح سٹفنگ کر کے اسے فولڈ کر دیں گے اگر فولڈ کرتے وقت آٹا تھوڑا سکھ لگے تو اس پر تھوڑا سی املیوں کو پانی میں ڈیپ کر کے اس طرح فولڈ کر لیں گے تاکہ ڈو اچھی طرح سے چپک جائے اور ماوہ بھی فرائے کرتے وقت باہر نہ نکلیں اسے کھا جا بھی کہتے ہیں تو اسی طرح باقی کے بھی ریڈی کر لیں گے میں نے آدھا کلو ڈو کے تین پارٹ کیے تھے تو یہاں پر میں نے ایک ہی پارٹ کے ڈو سے تین پوریاں ریڈی کی ہیں اب ڈو کا دو پارٹ بچا ہوا ہے تو ایک پارٹ سے آپ سیم اسی طرح سے پوریاں ریڈی کر لیجئے جس سے سیم ٹائٹ کی پوریاں اور ایکسٹر بن جائے گی تو آدھا کلو ڈو میں سے دو پارٹ اسی طرح ختم ہو جائے گا تو آپ جیسے ہی ساری پوریوں کو بنا کر رکھنے والے ہوں گے تو اس پر ایک سوکھا کپڑا ڈھک دیجئے تاکہ پوریاں ڈرائے نہ ہو جائے اب ہمارا جو لاسٹو بچا ہے اس سے بھی پوریاں بنا لیں گے اس سے بھی چھوٹے پیڑے بنا کر رکھ لیں گے تو لاسٹو سے بھی چھے پیڑے بن چکے ہیں اب سوکھا اٹھا لگا کر اس سے بھی پوریاں کی طرح بھیل لیں گے اب اس میں جو خوپرے والی سٹفنگ ہم نے بنائی تھی اسے دالیں گے تو اس میں میں دو چمچ ڈال رہی ہوں اب انگلی کو پانی میں ڈیپ کریں گے اور آدھے سائٹ پر اسے لگائیں گے اب اسے آدھا فول کر دیں گے یعنی گیلے والے سائٹ کو نیچے رکھیں گے اور سکھے والے پارٹ کو اس پر ڈال دیں گے اور اسی طرح انگلی سے اسے کریس کریں گے دونوں پارٹ اچھی طرح سے سٹیک ہو چکا ہے اب اسے تھوڑی ڈیزائن دے دیں گے تو اس طرح انگلیوں سے اسے ڈیزائن دیتے جائیں گے اسے بنانا تو بہت ہی آسان ہے لیکن جو کچن میں نئے ہیں انہیں بنانے میں تھوڑا ڈیفکلٹ ہوگا لیکن جتنا آپ پریکٹس کریں گے اسے بنانا اتنا ہی آسان ہو جائے گا بس اسے نیچے سے اٹھاتے رہنا ہے اور فول کرتے رہنا ہے لاسٹ میں بھی اسے اسی طرح فول کر کے اسے اوپر کی طرح پریس کر دیں گے جسے اس کی فلنگ بلکل بھی باہر نہیں آئے گی تو یہ بھی پوری ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ہم ساری پوریاں ریڈی کر کے رکھ دیں گے اور اس پر ایک کپڑا ڈال دیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو جائے فلائے یہاں پر میں نے صرف تین ہی پوری بنائی ہے اگر آپ ساری پوریاں ایک ہی ساتھ میں ریڈی کر رہے ہیں تو اس پر کپڑا ضرور ڈھاکیے گا تو پوریاں سب ریڈی ہو گئی ہیں اب اسے فرائے کریں گے تو پوریاں کو فرائے کرنے کے لیے آئیل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے جب آئیل گرم ہو جائے تو گیس کی فلیم سلو کر لیں گے اور سلو فلیم میں ہی ایک کک کر کے ڈالیں گے جیسے ہم اسے پین میں ڈالیں گے تو سپون سے اس پر آئیل کو ڈالتے رہیں گے جس سے ان کی لیئر کھولے گی یاد رکھیں کہ آئیل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اسے سلو سے بھی سلو فلیم پر فرائے کرنا ہے ورنہ یہ اوپر سے تو اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور ان کی لیئر بھی نہیں بن پائے گی تو اسی لیے اسے سلو فلیم پر آئیستہ سے آئیل ڈالتے رہیں گے دیکھیں اس کی لیئر کھول رہی ہے کسی ماوا کھا جا بھی کہتے ہیں تو اسے اسی طرح فرائے کریے گا آئیل اگر زیادہ بھی گرم ہو جائے تو گیس کی فلیم ایک دو منٹ کے لیے بند کر دیجئے اور دو منٹ بعد اسے پھر سا آن کر دیجئے کیونکہ اسے فرائے کرتے وقت آئیل کا ٹیمپریچر بلکل بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے کم سے کم دس سے بارہ منٹ لگیں گے اسے فرائے کرنے کے لیے جس سے ان کی لیئر بھی اچھی بنے گی اور یہ کرسپی بھی بنیں گے تو اسی طرح اس کی سائٹ چینج کرتے رہیں گے اور اسے فرائے کرتے رہیں گے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو ان کا کلر چینج ہو چکا ہے اسے فرائے کرتے ہوئے ہمجھے پارہ سے پنہ منٹ لگے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی کرسپی بھی بنے ہیں اور ان کی لیئر بھی دیکھی کتنی ساری بنی ہیں اب اسے نکال لیتے ہیں اب دوسری پوریاں ریڈی کریں گے تو ان پوریوں کو زیادہ وقت نہیں لگتا ہے فرائے کرنے کے لیے پاس سے چھے منٹ میں یہ فرائے ہو جاتے ہیں لیکن انہیں بھی ہمیں بلکل سلو فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے اس پوری پر بھی اسی طرح تیل ڈالتے رہیں گے یاد رکھیں کہ اگر پوریوں کو ہمیں کرسپی بنانا ہے تو اسے اسی طرح سلو فلیم پر فرائے کرتے رہیں گے جس سے پوریوں کا کلر بھی ڈاک نہیں ہوگا اور یہ زیادہ خستا بھی بنیں گے اسی طرح ٹرن کرتے ہوئے اسے بھی فرائے کر لیں گے اب ان کا بھی کلر چینج ہو چکا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی بھی لائر اچھی آئی ہے تو اسے بھی نکال لیں گے باقی کی پوریاں اسی طرح فرائے کریں گے اب گول والی پوریاں ڈالیں گے اسے بھی سلو فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے اور اسی طرح چمچ سے اس پر آئیل ڈالنا ہے اسے بھی فرائے ہونے کے لیے ساتھ سے آٹھ مینٹ ہی لگیں گے تو یہ پوریاں بھی فرائے ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے ان کی لائر دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اسے بھی نکال کر رکھ لیں گے اور اس ٹائپ کی اسی طرح پوریاں فرائے کریں گے اب خوپڑے والی پوری فرائے کریں گے تو اسے بھی سلو فلیم پر اسی طرح فرائے کرنا ہے اس پر آئیل ڈالنے کے لیے سپون زیادہ شارپ مت لیجئے گا ورنہ اس سے پوری فک بھی جاتی ہے تو اس پر آئیل ڈالنے کے لیے چمچ کو تھوڑا دور ہی رکھیے گا تو ٹوٹل ساتھ سے آٹھ مینٹ میں یہ بھی فرائے ہو جائیں گے اور اسی طرح اسے فرائے کریں گے تو یہاں پر بھی پوریاں فرائے ہو چکی ہے اسی طرح کا گولڈن لائٹ کلر ہونا چاہیے تو اسے نکال لیں گے تو ماشاءاللہ سے ساری پوریاں فرائے ہو چکی ہے بس اسے فرائے کرنے کے بعد کھلے میں رکھئے گا پین کے نیچے اسے تھنڈا کر لیجئے گا جس سے یہ کرنچی ہی رہے گی جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے تو آپ اسے کسی بھی آئر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تب یہ کرنچی ہی رہیں گے دیکھیں کھیر کی کنسسٹنسی بلکر برابر ہے پوریوں کے لیے کھیر اسی طرح پتلی ہونی چاہیے آپ اسے ڈرائے فروٹس اور روز سے گانش کریے یہ دکھنے میں اور کھانے میں دونوں ہی اچھے لگتے ہیں تو اس ٹیسٹی ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کریے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ